اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کا طریقہ بتا دیں تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ قربانی کا گوشت جو ہے اس کو تقسیم کرنے کا صحیح سنت طریقہ گیا ہے اور اکثر لوگ جو ہیں اس میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر جاتے ہیں آج ان غلطیوں کا ذکر بھی کریں گے لیکن اس سے پہلے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی کریں سبسکرائب اور بیل لائک ان کو بھی دبا لیں اور ڈک ٹاک اکانڈ کو لازمن فولو کریں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں یا میرے پیارے بھائیو یا جتنی بھی میری بہنیں یہ سوال یہ مسئلہ جاننا چاہتے ہیں وہ توجہ کے ساتھ سمات کیجئے گا قربانی کا گوشت کرنے کا جو صحیح اور سنت طریقہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کو بنانے کے بعد اس کو مکس کیا جائے آپس میں مکس کیا جائے مکس کرنے کے بعد اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے ایک حصہ اپنے لیے اور ایک حصہ اپنے عزیز و اقرباء کے لیے رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ غرباء کے لیے یعنی کہ جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ان کے لیے ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ اپنے لیے تین حصے ہو گئے اب بہت سارے لوگ جو غلطی ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جس حصے میں زیادہ گوشت ہو وہ اپنی ذات کے لیے مختص کر لیتے ہیں یا جس حصے میں اچھا گوشت ہو پسندیدہ گوشت ہو اس حصے کو اپنے لیے مختص کر لیتے ہیں اپنے لیے وقف کر لیتے ہیں یا وہ یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ جو اچھا گوشت ہے جو ان کا پسندیدہ گوشت ہے وہ مکس کرنے سے پہلے ہی الگ کر لیتے ہیں تو یہ جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں کی وجہ سے آپ کی قربانی نہیں ہوگی آپ نے کرنا کہا ہے کہ تمام گوشت کو مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اس کا وزن کریں آسان سمپل طریقہ اس کا وزن کریں اور اس وزن کو تین حصوں میں تقزیم کر دیں مثال کے طور پر آپ کا جنور تیس کلو کا ہے میں مثال کے طور پر ارض کر رہا ہوں تو دس دس کلو کے تین حصے بنا لیں دس کے جی اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اور دس کے جی اپنے رشتہ داروں کے لیے عزیزوہ قرباء کے لیے اور دس کے جی غرباء یتین مسکین اور وہ لوگ جنہوں نے قربانی نہیں کی یہ طریقہ ہے قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنے کا البتہ آپ کی فیملی زیادہ ہے تو آپ اپنے لیے دو حصے بھی رکھ سکتے ہیں اور اس سے زیادہ ہے آپ کی فیملی تو آپ سارا گوشت بھی اپنے گھر میں اپنی ذات کے لیے رکھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ غرباء یتامین اور مساکین کے لیے حصہ ضرور نکالیے گا رشتہ داروں کے لیے حصہ ضرور نکالیے گا اس سے محبتیں بڑھتی ہیں اور محبتیں تقسیم کیجئے گا گوشت تقسیم کیجئے گا اور یہی طریقہ اسان طریقہ ہے گوشت تقسیم کرنے کا اپنا اپنی فیملی کا ڈھیر سر خیال کیجئے گا اللہ کریم مجھے اور آپ کو ہم سب کو قربانی کی توفیق نصیب فرمائے اللہ حافظ موسیقی موسیقی